الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشکات کی حدیث نمبر تیس اور اکتیس ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کی خاطر بغض رکھا اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لئے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا حدیث نمبر بتیس ابو ازر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر بغض رکھنا عمال میں سب سے افضل عمل ہے حدیث نمبر تیتیس اور چوتیس ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے جبکہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے حدیث نمبر پینتیس انرس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے جس شخص میں امانت نہیں اس کا امان ہی نہیں اور جس شخص کا احد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم رحمت اللہ